جی تو اسلام علیکم دوستو بیٹھ کے دوہ سب خیرے سے ہوں گے تو دوستو آج ہم جا رہے ہیں جی اپنے ایک بہت برانے عزیز دوست کے پاس تو دوستو بیٹھ کرتے ہیں کہ ہم خیر وحفیت سے جی تو دوستو اب ہم یہ ہمارے دوست ہیں جی میاں ساجد صاحب اب ہم یہاں سے میاں ساجد صاحب کو فکر کرنے آئے ہیں اب ہم یہاں سے اب چاہیں یہ ہمارے محسن بھائی جی کافی عرصے بعد ہم ملے ہیں تو محسن بھائی اب یہ ساجد بھائی ہیں جی تو محسن بھائی سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اب وہ کافی عرصہ باہر بھی رہ کے آئے ہیں اور باہر کا ان کا پیلٹ کیسا رہا اور اب کب سے جی تو دوستو اب ہم آپ سے لیتے علمتہ اور محسن بھائی سے ہوگی آج ملکات بڑی عزیز کے بعد تو چلیں جی اب ہم چلتے ہیں واپس شکرگار تو انشاءاللہ ملکات ہوگی آج سے اولی ملان میں اسلام علیکم دوستو امید کے دوست ہم پہنی سے ہوں گے تو دوستو آج ہم جا رہے ہیں اپنے ایک بہت پرانے عزیز دوست کے پاس تو اب جانا ہے ہم نے زفروال تو میں اور میرے ساتھ ہیں نوید بھائی تو میں اور نوید بھائی ہم جائیں گے ابھی ایک اور دوستو لے تو ہم جائیں گے زفروال تو زفروان جا کے دوست سے ملیں گے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ہم خیر و حفیت سے اپنی منزل پہ پہنچے اور ہمارے بڑے پرانے عزیز دوست ہیں محسن تو اب ہم ان سے ملیں گے تو چلیں دوستو اب اپنا جرنی سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو اب ہم یہ ہمارے دوست ہیں جی میاں ساجے صاحب اب ہم یہاں سے میاں ساجے صاحب کو پکرنے آئے ہیں اب ہم یہاں سے اب چلیں گے جی محسن بھائی سے ملنے کے لیے بڑا عرصہ ہو گیا ہے ہم سب اکٹھے نہیں بیٹھے تو اب اکٹھے ہم بیٹھیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ پرانی بات جی تو دوستو اب ہم نکل آئے ہیں سٹی سے اور اب ہم یہ تقریباً شکرگر سے باہر نکل رہے ہیں تو چلیں دوستو اب اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم خیر و حفیت سے اپنی منزل پہ پہنچیں جی دوستو تو یہ ہمارے سٹی میں جو ویرچول یونیورسٹی ہے ویرچول یونیورسٹی ہے اور یہ ویرچول یونیورسٹی کے پاس سے گزر رہے ہیں اور اس سائٹ پہ آگے یہ پیٹرول پمپ ہے اور آگے ہے لاری اٹا تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں جو چیزیں مس ہو گئی ہیں لاسٹ ویڈیو میں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں تو یہ ہے جی ہمارا نادرہ آفیس اور لاری اٹا تو یہ آپ کے حال سے لوگیں نکل رہے ہیں دوستو تو لاسٹ ویڈیو جو میں نے پسرور سے پسرور کا سفر میں شیئر کیا تھا یہ ہے جی وہ انٹرس ہماری سٹی کی اس ویڈیو میں دوسرے سائٹ سے میں نے ویو لیا تھا تو یہ اب میں فرنٹ سائٹ سے ویو لے رہا ہوں اور یہ ہم سٹی سے باہر نکل رہے ہیں تو دوستو آپ کے ساتھ شیئر کرتا جلوں کہ یہ آگے وہی پادشاہ مہری جہال ہے جو ہماری شکرگر کی کسی دور میں بڑی پہچان تھا اور آج بھی ہماری یہ پہچان ہے آج بھی کچھ شادی کا ایونٹ ہے تو چلیں دوستو جی اب آگے بٹھتے ہیں دوستو تو اب ہم نکلے ہیں جی پجار پھول کرکے ہیں تو اب ہم تقریباً کاثم پورا پہنچ رہے ہیں تو دوستو انشاءاللہ آپ کاثم پورے سے آگے میں نے آپ سے پہلے بھی کیا ہوا ہے سارا راستہ شیئر تو انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے اب زفر وال تو پھر مزید آپ کے ساتھ شیئرنگ کریں گے زفروال ملیں گے جو نوٹی فرائی چکس پر ہم اندر جائیں گے بھائی سے ملتے ہیں ہم اندر آگئے ہیں میرے ساتھ نوید بھائی اور ہمارے ساتھ ساجد بھائی ان سے ملتے ہیں تو آپ ان سے ملتے ہیں یہ ہمارے محسن بھائی کافی عرصے بعد ہم ملے ہیں تو محسن بھائی اب یہ ساجد بھائی ہیں تو دوستو اب میں بھی ملتا ہوں محسن بھائی سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اب وہ کافی عرصہ باہر بھی رہ کے آئے ہیں اور باہر کا ان کا پیریٹ کیسا رہا اور اب کاف سے واپس آئے ہیں اور کاف سے دوبارہ انہوں نے اپنا سیٹ اپ یہ سٹارٹ کیا ہوا ہے جو اس میں کاف سے انہوں نے جائن کیا ہے اور یہاں سے جانے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے تو چلے بات کرتے ہیں محسن بھائی سے تو جی محسن بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ٹاک تو محسن بھائی آپ کب گئے تھے باہر اور کس ملگ گئے تھے آپ میں سر دوزار سترہ میں گیا تھا باہر اور سعودی عرب پر ٹھیک ہوا تو سعودی عرب کتنے دیر رہ کے آئے ہیں محسن بھائی آپ سعودی عرب والبن کو چھے سال چھے سال بڑا لمبار صحیح جی آپ چھے سال باہر رہ کے آئے ہیں تو پھر محسن بھائی وہاں اچھا رہا کیسا رہا وہ آپ کا ٹنیور اور وہ اتنا ٹائم آپ نے وہاں گزارا تو پھر وہاں کا کیا ایک سپیڈینس ہے کیا تجربہ ہے آپ کا الحمدللہ جی بہت اچھا ٹور رہا ہے سب کچھ بہت اچھا گزر ہے بہت اچھا وقت گزر گیا ہے تو پھر آپ جب سے آئے ہیں واپس تو تب سے پھر کب سے اس کو یہاں اس سٹرٹ اپ کو آپ نے جائن کیا ہے بس ہو گیا کوئی تقریباً دو مہین ہو گیا دوبارہ سٹارٹ کی ہو گیا تو دو مہین ہو گیا تو پھر اب یہاں آپ تو سعودی عرب تو یاد آ رہا ہوگا کہ وہاں آمدنی زیادہ تھی اور یہاں پہ تو پھر آہستہ آہستہ یہ نا آہستہ آہستہ یہ آپ پھر ترقی کریں گے کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں جی بلکل ٹھیک ہے ایسے ہی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے وہاں اگر پیسے زیادہ ہیں تو محنت بھی ہے گھر سے باہر بھی ہے انسان تو ٹھیک ہے ادھر جو بھی ہے بس ادھر ایشو مہنگائی کے ہے وہ بس ٹھیک ہے باقی سب کچھ نارمل یہ جی تو دوستو یہ تھے محسن بھائی تو ہمیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے تو وہ بھی اب بہت خوش ہے یہاں پہ آگے فیملی میں آگے بندہ ویسے بھی خوش ہوتا ہے تو پیسے تو انسان کماتا رہتا ہے لیکن فیملی جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے کیا خیال ہے محسن بھائی جی بلکل ایسا ہی ہے جی فیملی فرسٹ ہے سب سے کیونکہ سب کچھ پیسہ بھی فیملی کے لیے ہے اگر بندہ پیسے کے پیچھے باگتا رہے اور فیملی کو ٹائم نہ دے سکے تو پھر اس پیسے کا بھی کیا کرنا ہے تو الحمدللہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے بہت اچھا ہے تو دوستو جیسے میں نے آپ سے بتایا تھا پہلے ذکر کیا تھا کہ اب ہم لوگ کافی عرصے کے بعد آپس میں ملے ہیں تو ایک دو فرینڈ ہمارا رہا ہے جو ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو انشاءاللہ جب ان سے بھی ملاقات ہوگی تو پھر آپ کے ساتھ ایک اچھا سا بھی لاغ دوبارہ شیئر کریں گے تو ہم شکر گزاراں جی محسن بھائی کے محسن بھائی نے ہمیں بڑا وارم ویلکم کہا ہے تو آج ہم محسن بھائی سے ضرور کچھ اچھا سا کھا کے بھی جائیں گے ہم نے تو ویسے ریکویسٹ کی ہے کہ محسن بھائی ہمیں پیزا کھلائیں کیا خیال ہے محسن بھائی جی جی ضرور جی کیوں نے احتیس کروں گے محسن بھائی کے آپ کا پیزا کھائیں گے اصل میں محسن بھائی سے میں نے تو پوچھا ہی نہیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو محسن بھائی آپ ویسے کیا کام کر رہے ہیں ہاں بس ادھر وہی شیف ہی ہوں فاس فوڈ کا یہ ہے پیزا برگر وغیرہ بس فاس فوڈ جو بھی ہے تو محسن بھائی اصل میں بڑے ٹاپ کلاس کے شیف رہے ہیں پہلے ہم شکرگرڑ میں ایچ ایف سی تھا اس کے بعد زیڈ ایف سی میں بھی کیا پھر ناروال زیڈ ایف سی میں کیا پھر یہ باہر سعودی عرب چلے گئے وہاں بھی انہوں نے فاس فوڈ کا ہی کیا کام آپ یہاں آگئے ہیں فرائی چکس پہ یہاں بھی ایسا ہی ہے تو یہ کافی ایکسپیرینسٹ ہے اور اگر کوئی آپ میں سے کبھی وزٹ کرے زفر والد تو ضرور آئیے گا فرائی چکس پہ اور محسن بھائی سے اپنے ویڈیو کا شیئر کیجئے گا تو انشاءاللہ محسن بھائی آپ کے خدمت اچھے دریقے سے کریں گے جی تو دوستو محسن بھائی نے جی میں نے جیسے آپ سے کہا تھا محسن بھائی یہ لے کے ہیں جی پیزا ہمارے لیبنہ کے تو اب ہم سب دوست بیٹھ کے یہاں پہ پیزا انجائے کریں گے تو امید کرتا ہوں دوستو آج کا ویلاغ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو اب جب ہم واپسی نکلیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو چلیں دوستو اب ہم پیزا کھاتے ہیں جی دوستو اب ہم واپسی کی تیاری ہے یہ سائٹ پہ ہماری بھائی کھڑی ہے یہ ہے جی ہمارا فرائی چکس اور یہ فرائی چکس کا فرنٹ سیٹ اپ ہے اس کے بعد یہ محسن بھائی ہیں تو آپ دوست مل رہے ہیں تو اب ہم واپسی کی تیاری ہے ہماری تو چلیں دوستو جی دوستو اب ہم آپ سے لے تیل ودا اور مصر بھائی سے ہوگی آج ملکات بڑی ہستے کے بعد تو چلیں جی اب ہم چلتے ہیں واپس شکرگار تو انشاءاللہ ملکات ہوگی آپ سے اگلے ملکات میں تو ایک دفعہ میں آپ کو بلکی دیتا ہوں دوبارہ سے جی دوستو آپ گھر پہنچ گئے ہم واپس میں تو اب امید کرتا ہوں کہ آج کا دن آپ نے میرے ساتھ انجائے کیا ہوگا تو کچھ رہیں عباد رہیں خدا حافظ